نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیئرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیراعظم موڈی نے کہا تھا کہ گھسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماہ اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمیدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹرلسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمودائے کی ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تھی الہیدہ اوٹرلسٹ کی اور انتخابی ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ہی کوٹ سر it is the duty of majority community to ensure that minorities are elected in the representative numbers بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامنی حد مسیحہ مسلمانوں کے نووت فیصد اوٹ حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمیدھان سمیدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمیدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمیدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمیدھان ایک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں میں سمویدان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑو کانسٹنٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہرو نے حید سی مکرجی نے سردار حکم سنگھ نے مانارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر اس ایوان میں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس کے ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں او بی سی سماج کے ایم پی اب اپرکاس ایم پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کر آتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی معابلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلدوزور نستو نابود کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پارٹیوں کی طرف سے سنناٹا ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابند یائز کر دی جائے گی سر میں یہ باتانا چاہ رہا ہوں کہ در اندر موڈی کو جو مینڈیٹ لیا ہے ایک منٹ آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں سری ملسک مانگیا جی آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا ماننی صدح سے بیٹھ جائیں ماننی صدح سے بیٹھ جائیں ماننی صدح سے بیٹھ جائیں کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں شب subtح سے بیٹھ جائیں مانی صدح سے بیٹھ не اپنے پارم بک باشن میں جو شبد پریو گیا کرا کرا ہے اس کو آثینٹیکٹ کرا جائے اور ابھی انہوں نے اکرا کہ موڈی کے بولڈوزر نے وہاں موب لینچنگ کرتا ہے اس کو بھی آثینٹیکٹ کرا جائے نشیر طور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے امیسی صاحب جب بھی کوئی بات آتے ہیں سر آپ چیر پر بیٹھے ہیں منتری جی کو پیٹ میں درد ہوا شکریہ ان کا منتری کی جواب نہیں ہے اس سے بری بات کیا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا چلیے درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نریندر موڈی کو مینڈیٹ ملا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کی نفرت پر ہندو توہ کی وجہ سے ملا ہے میں بہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے موڈیزے ہیںڈاک لیکن ہم ٹھیک ہے ہمی ایک اپنی مسلمینوں کا اسے درد ہوا اور میں بہتا ہوں کہ اپنے پارٹیوں کے قاملے یہ نہیں ہے موڈیٹی کا ساتھ بہتا ہے یہاں ساتھ بہتا ہے مجرے ترینیزم جب بہتا ہے جب آپ ترمید کرتے ہیں کیونکہ ہے کہ OBC و اپر کاسٹ ہوں پر صرف آپ کو ہمیں تواتھی اور نہیں کہ اگرام کیا ہے اگر اس یہ ہے فیقی ہے کہ ہمیں یہ ہے کہ ہمیں تواتھی اس پر آپ کیا ہے سر آج بھارت کے آدھے نوجوان آج بھارت کے آدھے نوجوان بیروزگار ہیں اور روزگار کی تالش بیروزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ موڈی سرکار کے پانچ سال میں سیونٹی فائی لیک ایسپیرنس کی زندگی برباد ہو گئی چھے پیپر لیک ہوا بے روزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسکینوں کی جائدہ دو ہڑپ کر سکیں یہ بھی کنکلوڈ کریں ارے سر میرا ٹائم ہے ہی سر اب یہ ٹائم نے لیے میرا سر میں دو منٹ ڈی جی یہ بشوہ گروہ کی پالسی ہے اسرائیل کو ستاویس ٹن اسرائیل کو ستاویس ٹن ہٹیار جا رہا ہے نو میلین بھارک کے لوگ گلف میں کام کرتے ہیں کیا سر پڑے گا سائنٹائی ہزار اسرائیلی فلسکین ہی مار چکے ہیں کیا ہے ہماری پالسی سر کیوں ہٹیار دے رہے ہیں سر نسل کشی ہو رہی ہے صدر جمہوریہ کے خود میں سر میں اسی پہ بول رہا ہوں سر اس میں لکھاوا ہے فورن پالسی کے اپر آپ پر پیارگرپ نمبر ٹونٹی فائی دیکھ لیجئے صدر جمہوریہ میں سیٹوریشن اپروچ ہے کیوں نہیں موڈی سرکار مائنورٹیز کو اس کو آپ نے بجھٹ کم کر دیا سر بنارس کب انکر اٹھارہ مینے سے منڈی کا شکار ہے سورت اور بنگلور جا رہا ہے سر آخری بات کنکلوٹ کر رہا ہوں آخری بات سر پنون کیس میں نکل گپتا موڈی نے کہا تھا کہ ہم گھر میں گس کر مارا تو نکل گپتا کو کس نے آرڈر دیا تھا پنون کو مارنے کا اگر نہیں دیا تو اس کو بچائیے اور اگر دیا نہیں تو پھر اس پر پی اے میلے کیوں نہیں لگا سر خمک سمات کرو کمیٹی بنایا آپ نے اس کا کیا ہوا سر ہم ایسیو کو نہیں جا رہے ہیں سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنی اس تخریر کو ٹیپو سلطان کی نظر سنوئے سر میں اپنی تخریر کو ٹیپو سلطان کے نظر کر رہا ہوں یہ ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے کیا آپ اس سے بھی نفرت کریں گے سر یہ سمویدان میں سمویدان میں ٹیپو سلطان کی فوٹو ہے جس پر والا بھائی پٹیل نے سائن کیا شامہ پرسات مکردی نے سائن کیا یہ آپ کی نفرت ہے سر آخر میں میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس شیر پر کہ کیا دن دکھا رہی ہے سیاست کی دھوپ چاؤں جو کل سپوت تھے وہ کپوتوں میں آگئے تھے اس خدر عظیم کے پیروں میں تاش تھے اتنے ہوئے زلیل کے جوتوں میں آگئے بہت بہت شکریہ سر سری گورو گوگائی یہ دھنیباد سبابتی مہود ہے میں آپ کے سمکش کھڑا تو ہوں